پاکستان اور سعودی عرب کا تجارت سرمائے کاری اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی اہل شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات دونوں رہنموں کا مضبوط پاکستان سعودی اقتصادی شراقہ داری کا عیادہ سعودی ویشن 2030 پاکستان کے خلیدی پولیسی مقاسد سے ہمہانگ ہے وزیراعظم کا سعودی وزیر سرمائے کاری کی خیادت میں عالی سطح کے سعودی وفد کے حالیہ دورے کا بھی چکر شہباز شریف نے عالمی مانیاتی داروں سے متعلق معاملات پر سعودی عرب کی پاکستان کے حمایت پر سعودی خیادت کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم کا خادم اہد مین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک فوائشات کا اظہار سہت اور تندرستی کے لیے دعا وزیراعظم نے پرتفاق مہمان نوازی پر بھی ولی اہد کا شکریہ ادا کیا دونوں رہنماؤں کا خطے بجاری سرالی جارہیت پر تشویش کا اظہار پاکستان ترخی اور استحکام کی راہ پر گامزن ہے عوام کے خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے سعودی عرب اور دوست ملکوں کے تعاون سے معاشر استحکام ممکن ہوا سعودی عرب اور عالمی شراکداروں کے تعاون سے ترخیق عمل آگے بڑھائیں گے ہم مل کر ہی مشترکہ مستقبل اور ترخیق کے مناصل تیہ کر سکتے ہیں انسانی ترخیق مشترکہ اخدامات میں ہی پنہا ہے خوشحالی کی مشترکہ منزل کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا خیر مخدم کریں گے نوجوان نسل ہمارا خیمتی احساسہ ہے نوجوانوں کی ترخیق کے لیے خصوصی منصوبیں شروع کیے ہیں نوجوانوں پر سرمایہ کاری مشترکہ مستقبل کے لیے ضروری ہے علم پر مبری معیشت پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں ٹیکنالوجی اور مسنوی زہانت میں انقلاب برپا کر دیا ہے تعلیم اصلاحات کے ساتھ ہنرمند افراد قوت کی تیاری پر بھی کام کر رہے ہیں مشرق وسطہ میں آمن کے لیے غازہ میں قتل و غارت روکنا ہوگی کانفرنس کے نقاط پر سعودی فرما روا اور ولی اہد کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان کا ترقی سے متعلق ویجن قابل ستائش ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ریاض میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تئیس کی جائے گی سپریم کورٹ چیف جسٹس سمیت تئیس ججز پر مشتمل ہوگی قومی اسمبلی میں بل جمعے کے روز پیش کیے جانے کا امکان ججز کی تعداد بڑھانے کا بیل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا بل نیجی کاروائی کے دین بیریسٹر دانیال جہدری پہلے ہی پیش کر چکے ہیں بل کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی جلاس میں جمعے تک توسی کی گئی ترمیم شدہ شریف کے مطابق جلاس آج ختم ہو جانا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم پر بھی مشابرت آئینی بینچوں میں ان ججز کو آنا چاہیے جو کسی کی طرف داری نہ کریں کسی بھی جج کا کسی پارٹی کے طرف رجہان نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس یا ہی آفریڈی جوڈیشل کمیشن کے ججزوں کی تائیناتی کریں گے کن ججزوں کو لانا ہے چیف جسٹس خود تائیشون کریں گے پیپس پارٹی رہنما فاروق ایچنائک کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو جوڈیشل کمیشن کے لیے نام دینے کا معاملہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹری کا بڑا فیصلہ جوڈیشل کمیشن کے میمبران میں کسی وکیل کا نام تجویز نہیں کیا جائے گا جوڈیشل کمیشن کے لیے وقلہ کا نام تجویز کا نام وافد آپ کا ٹکراؤ ہوگا ارکان کی رائے جوڈیشل کمیشن کے لیے پارلیمنٹ سے نام آج بھانی پی ٹی آئی کی منظوری سے تجویز کیے جائیں گے میں تو نہیں دیکھے وہ شاید کارخانہ مارکیٹ گئی ہوں یا بڑا مارکیٹ گئی ہوں شاپنگ کرنے کے لیے دو ہی کام ہوتا ہے یہاں پہ لوگ یا شاپنگ کرنے کے لیاتے ہیں یا کھانے پینے کے لیاتے ہیں یا سیاسی ایٹیوٹیز کرتے ہیں ان کا اپنا ہوا ہے بلکل ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں آئیں لیکن اگر پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہوں گی کیونکہ پی ٹی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہ خاتون خانہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز نہیں کر رہی ہیں بلکل پولٹیکل ایکٹیوٹیز کر رہی ہیں اور جو ہے کریں پولٹیکل ایکٹیوٹیز اور جو چیز ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ چھبیس میں ترمین کے فوراں بعد ان کو رہا کیا گیا عمران صاحب کی بہنوں کو بھی رہا کیا گیا اور اس کی کڑیاں کہاں ملتے ہیں تو آپ ہی اور ہمیں چھبیس میں آنی ترمین کے بعد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو رہا کیا گیا ان کی رہائی کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں گورنر خبر پتنخواہ نے سوال اٹھا دیا بشرا بی بی کو چاہیے کہ چھپ کر نہیں کھل کر سیاست سرگرمیوں میں حصہ لیں پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں وہ سیاست سرگرمیوں میں شریک نہیں لگتا ہے بشرا بی بی کارخانہ مارکٹ سے شاپنگ کرنے آئی ہیں قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ریسکیو کی گاڑییں استعمال کرنا اچھی بات نہیں ریسکیو کی زیادہ گاڑییں اسلام آباد پولیس کی تحویر میں ہیں جو سرکاری وسائل ریاست کے خلاف استعمال ہوئے تھے وہ اب بھی پنجاب حکومت کے پاس ہیں فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روان کی معمول کی کاروائی نہیں اسی طرح گنڈا پول کے چالیس بھی معمول کی کاروائی نہیں پہلے بھڑ کے مارنا دھمکیاں دینا بھی جلسوں سے غیب ہونا اور نمودار ہونا یہ آنیا جانیا معمول کی کاروائی نہیں دونوں شخصیتیں کسی نورا کشتی کی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں وزر دفاع خواج عاصف کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان ابھی 26ویں ترمیم حضم نہیں ہوئی ہے اور 27ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن یہی قوانین جو کہ آپ اس وقت پاس کرا رہے ہیں یہ کل آپ کے گلے میں ہوں گے اس چیز کو یاد رکھیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم پاکستان آپ ہمیشہ حکومت میں رہیں گے اور ہم ہمیشہ پوزیشن میں رہیں گے یہ چیزیں یہ وقت کا پیہ جو ہے تو بڑا ظالم ہوتا ہے سب سے آسان ہوتا ہے آسان راستہ چننا اگر عمران خان نے آج جیل میں ہے وہ بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے جیل سے باہر آ سکتے ہیں وہ کیسے جس طرح نواز شریف صاحب باہر آئے جس طرح زرداری صاحب واپس آئے بانی پی ٹو آئے بڑی آسانی سے جیل سے باہر آ سکتے تھے جیسے نواز شریف آئے بانی نے کوئی سیاسی موہدہ نہیں کیا چھبیسویں ترمیم حضم نہیں ہوئی ستائیسویں کے بعد ہو رہی ہے حکومت جو کر رہی ہے یہ سب آنے والے وقت میں ان کے گلے پڑے گا ہم قانونی اور سیاسی جنگ لڑتے رہیں گے شملی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال سوال ہے وہ کلا چھبیسویں ترمیم کو مانیں گے یا نہیں ہمارے نزدیک ترمیم آئین پر بہت بڑا حملہ ڈاکا ہے چھبیسویں ترمیم نے عدالتی نظام کو ختم کر کے رکھ دیا ہے اس ترمیم کے خلاف مہم چلائیں گے عدلیہ کی آزادی سلب کی گئی ہے چاہتے ہیں ایک بار پھر عدلیہ آزاد ہو آئین کو واپس اصل حالت میں لانا ہے سینئر قانوندان حامد خان کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں اختلاف کوئی نہیں اختلاف ارائے ضرور ہے ہم سب آنی پی ٹی آئی کی خیادت میں متحد ہیں فواس اتری کی پارٹی میں واپسی کا فیصلہ آنی پی ٹی آئی کریں گے پارٹی کے معاملات پارٹی کے اندر حل ہونے چاہیے ہم لوگوں پر بات کرنے کی پابندی نہیں لگاتے چیرمنٹ احریک انصاف بیریسٹر گوھر کی میڈیا ٹاک ہم نے اپوزیشن میں رہ کر آئین پاس کر لیا عوام آئینی ترمیم کا ستر سال سے انتظار کر رہی تھی پاکستان معاشی طور پر بہت کمزور ہو چکا ہے اب نومان کے صورتحال اچھی نہیں ہے ملک کو اسلامی تعلیمات کے تابع کرنا ہے ملک میں دوہزار اٹھائیس تک سعودی نظام کا مکمل خاتمہ ہوگا کوئی مائی کا لالب غیش رئی اور سعودی کام نہیں کر سکے گا مسلسل جدوجہد سے ہم اس اہم ایشو پر کامیاب ہوئے ہیں پاکستان کو ایک کامیاب ریاست بنتے دیکھ رہا ہوں سب سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر شنگائی کانفرنس کو کامیاب کیا جی یوائی سربراہ مولانا فرزرد احمان کی ڈی آئی خان میں گفتگو ہم دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ایک نقطے پر آئینی ترمیم کی ہے کہ فلانا آدمی جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بن سکے اور ہم نے عدل کے نظام پر اتنا بڑا وار کیا ہے کہ اگر آج اس کو سنبھالا نہ دیا گیا تو آپ یقین کریں کہ یہاں کوئی عدل کا نظام نہیں رہے گا آئینی ترمیم اس لیے کی گئی کہ فلانا آدمی چیف جسٹس نہ بن سکے چند بنیادی باتیں ترمیم میں ہیں جو بے پناہ خرابی پیدا کریں گی اس آئینی ترمیم میں بدنیتی شامل ہے یہ ممکن نہیں ایک پالیمان آئین کے دھانچے کو بدل دے ترمیم میں چیک انڈ بیلنس کا نظام ختم کر دیا ہے گزشتہ چند سال میں جڈشری ملکی سیاست میں فریق بن گئی اگر آپ قابلیت کی بنیاد پر جج لگائیں گے تو عدل کا نظام چلے گا قابل آدمی چیف جسٹس نہیں بنے گا تو ملک کا نقصان ہوگا سابق وزر اعظم شاہد خاکان آباسی کا تقریب سے خطاب آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سے روسی نائب وزیر دفاع کی ملاقات علاقائی سیکیورٹی صورتحال دور باہمی دلچسپی کے امود پر گفتگو دو طرف دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت آرمی چیف کا روس کے ساتھ روایتی دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے پاکستان کے عظم کا عیادہ فریقین کا دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عظم کا بھی عیادہ روسی نائب وزیر دفاع کی دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کی کامیابیوں کی تعریف روسی وزیر کا انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ اور متفقہ طریقہ کار پر زور روس کے نائب وزیر دفاع کی خیادت میں وفت کا ایر ہیڈکورٹرز اسلام آباد کا دورہ روسی وفت کی ایر چیف مارشل زہیر احمد مابر سندھو سے ملاقات مہمی فوجی تعاون کا فروغ دینے پر بات چیت مشترکہ فوجی مشقوں اور پاک فضائیہ کی اساسوں کے لیے تقنیقی معاملت پر بھی تباتے خیال ایر چیف کا روس کے ساتھ فوجی تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور روسی نائب وزیر دفاع نے پاک فضائیہ میں حالی متاثر کن پیش رفت کس رہا ملٹری ٹو ملٹری تعاون اور پاک فضائیہ کے لیے تقنیقی معاملت کے لیے تعاون کا عظم پانچمی پاک روس مشترکہ فوجی مشابورت کی میٹی کا اجلاعہ سیکرٹری دفاع لیفٹرین جنرل ریٹائر محمد علی نے پاکستانی وفت کے خیادت کی روسی وفت کے خیادت نائب وزیر دفاع کرنرل جنرل الیکزینڈرل روفی فیومن نے کی ملاقات کے دوران دو طرفہ دفاع تعاون باہمی دلچسپے کے امور پر تباتے خیال اسٹریٹیجک اور دفاعی امور میں مشترکہ تعاون پر اتمنان کا ظہار تربیت اور دونوں کے تباتے سے متعلق امور پر بھی تباتے خیال وفوت کا دفاع اور سلامتی سے متعلق شعبوں میں تعاون رہانے کے لیے مل کر کام کرنے کا آزم امریکہ میں سکرہنما کے خطر کے سازش اور ملزم کی گرفتاری پر صحافی کا میتھیو ملر سے سوال ملزم کو حوالے کرنے سے متعلق جواب میں حکمہ انصاف دے گا ملزم کی گرفتاری سے متعلق بھارتی حکومت سے رابطے میں ہیں دو ہفتے قبل بھارتی وفت تحقیقات کے لیے امریکہ آیا تھا وفت نے امریکی حکام کو تحقیقات پر تفصیلی بریفنگ بھی ہم نے ملزم کی گرفتاری اور جواب تربی پر زور دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی حفاظتی زمانت منظور کر لی بشرا بی بی کو اٹھارہ نومبر تک اسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم عدالت نے بشرا بی بی کے رہداری زمانت بھی منظور کر لی بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواس پر بھی سمات ایف آئی اے انٹی کرپشن نیب اور دیگر اداروں میں درجم قدمات کی تفصیلات فراہم کی جائیں بشرا بی بی کے خلاف درجم قدمات کی تفصیل چودہ روز میں دی جائے یہ درخواست ہم سن سکتے ہیں یا نہیں وقلہ دائر افتیار پر معافت کریں پشاور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی نئے ترامین بحالی کے بعد بریت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سمات ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روکنے کا حکم برقرار عدالت کی وکیل صفائی کو غیر ضروری التباہ نہ کرنے کی ہدایت عدالت نے کیس کی سماس 7 نمیمبر تک ملتوی کر دی کیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے سمات کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے نئے ترامین بحالی کے بعد بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے توشخانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی ویر فرد جمعہ جناہ ہو سکی بشرا بی بی کے حاضری سے سسنہ کی درخواست منظور آئندہ سماعت پر حاضر ہونے کا نوٹس جاری بانی پی ٹی آئی نے کیس میں وکیل مقرر کرنے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو وکلا سے مشابرت کے لیے 31 اکتوبر کا وقت دے دیا